مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات باندیوں سے متعلق کہ اللہ تعالی نے باندیوں سے ہم بسری کو بھی جائز قرار دیا یہاں بھی اسلام پہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں باندیاں ہیں باندیاں دیکھیں اسلام جب آیا دنیا میں تو باندیوں کا رواش تو پہلے سے ہی تھا اسلام نے کیا کیا کہ اسلام کے پاس تین اپشن تھے جب آپ جنگ میں قیدی بنا کے لاتے ہیں عورتوں کو اور مردوں کو تو آپ کے پاس تین اپشن ہیں ایک اپشن تو یہ کہ آپ نے جن کو زور اور طاقت سے گرفتار کیا ہے آپ ان سب کو قتل کر دو ایک اپشن یہ دوسرا اپشن یہ بغیر کسی معافضے کے آپ ان تمام کے تمام کو رہا کر دو تو یہ دونوں اپشن ایک ایسے اپشن ہے کہ آپ نے ایک قوم کو فتح کیا طاقت کے زور پہ اور اب آپ ان کو رہا کر کے دوبارہ ان کو اپنے لئے تیار کر رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے تیسرا اپشن یہ تھا کہ اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یعنی اسلامی ریاست میں یہ ایسے ہی آزاد گھومنا شروع کر دیں یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے ایک تو نیچرلی یہ چیز جو جو مجاہدین ہیں وہ فطری طور پر اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اتنے جو ہے وہ محنت کے بعد ہم نے کسی قوم کو فتح کیا تو ہم کیسے کیسے چھوڑ دیں اس کو تو تیسرا ایک احتدال والا اپشن یہ تھا کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے تو غلام اور باندی بنانے میں کیا ہوگا کہ جس کا غلام ہوگا اس کے حوالے کیا جائے گا کہ اب اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی آپ کی طرف منصوب ہوگی اس میں کوئی خامی ہے تو آپ کی طرف منصوب ہوگی تو لوگوں نے غلاموں کو اپنی اولادوں کی طرح پالا ہے اسلامی تاریخ میں غلاموں کو پڑھایا لکھایا یہاں تک کہ غلام حکمران بھی بنے ہیں غلام گورنر بنے علاقوں میں بڑے بڑے محدثین فقہ ایسے ہیں جو غلام تھے کیوں جب کسی کے مکمل ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اس کے خادم بنا کے اور غلام بنا کے تو اب اگر وہ کوئی بری چیز کرے گا تو آقا بدنام ہوگا کہ فلاں کا غلام ہے یہ کام کر رہا ہے آقا نے تربیت نہیں کی تو اسلام میں غلامی کا وہ کانسپ نہیں ہے جو یورپ میں ہے کہ جیلوں میں ڈال دو اور ان سے مشقت والے کام لو اور ان سے جانوروں سے بتر سلوک کرو ان کے ساتھ بلکہ اسلام میں غلام کو ایک قسم کی رشتداری قرار دی اس کو وراثت بھی ملتی ہے یعنی غلام جب مر جائے گا تو اس کی وراثت مولا کو ملے گی اگر اس کے کوئی دوسرے وارثین نہیں ہیں تو ایک حدیث میں آتا لحمتن کا لحمتن نسب یہ جو غلامی ہے نا یہ نسب کی طرح کا ایک رشتہ اسلام نے بنا دیا اس کو نسب کی طرح کی یعنی اس کو ایک لحاظ سے آپ کی اولادوں کی طرح بنا دیا اسلام تو تو کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں نافع بن عبداللہ بن عمر مشہور محدث حضرت نافع یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے جو آزربائیجان سے آپ ان کو گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد ان کے غلام بنے اور اتنا علم حاصل کیا کہ بخاری میں کتنا نام ہے حضرت نافع کا جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے اور کتنی ان کو عزت ملی اس سے تو یہ غلام جب مرد کی شکل میں ہوگا یا عورت کی شکل میں ہوگا تو عورت کی شکل میں اگر یہ ہے تو پھر اگر اس سے آخا کو سیکشول ریلیشن کی اجازت نہ دی جائے تو اس میں دو نقصان ہیں ایک یہ کہ یہ سوسائٹی میں زنہ پھیلے گا اس عورت کا نہ کوئی شہر ہے نہ کوئی اس کا مولا کو آپ اجازت دینے کہ اس سے ریلیشن قائم کرے تو یہ عورت کہاں جائے گی اس میں بھی ڈیزائرز ہیں وہ زنہ کی طرف جائے گی وہ زنہ کو اپنا پیشہ بنائے گی دوسرا آپشن یہ ہے کہ پبلک پروپرٹی بنا دیا جائے جیسے کہ آج کل جیلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایک ایک عورت سے کتنے لوگ اپنی حوص پوری کرتے ہیں تو اعتدال کا راستہ یہ تھا اچھا تیسرہ آپشن یہ تھا کہ اس کو کہا جائے کہ جو مولا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو بیوی بناو تو یہ بات حقیقت ہے کہ بیوی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک دشمن قوم کی ایک عورت جس کو ہم جبرن قہرن جنگ فتح کر کے لے کر آئے ہیں اس کو کون اتنی عزت دے گا کہ بیوی بنا کے رکھے تو اسلام نے ترغیب تو یہ دے دی کہ اس کو آزاد کر کے بیوی بناو لیکن اس جبری قانون نہیں بنایا جبری قانون یہ ہے کہ باندی کے طور پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ترغیب دی کہ اس کو آزاد کرو اس کو بیوی بناو تو اس سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں اس دور میں تو کیا آج بھی کسی عورت پر ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ جنگی قیدی ہو اور آپ اس کو حکم دیں مولا کو کہ جو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی تمام تر ریسپونسبلیٹی تمہاری ہے یہ تمہاری خدمت کرے گی اور اس کو ترغیب دے کہ تمہیں اسے آزاد کر کے اگر بیوی بنا کے وہ تمام حقوق دو جو ایک آزاد عورت کے ہوتے ہیں بیوی کے ہوتے ہیں اس کو اسلام نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں صحابہ میں تابعین میں تابعین میں کہ باندیوں کو آزاد کرتے تھے اور ان کو بیوی بنا کے ان سے شادی کرتے تھے تو اپنے جیسا ان کو یعنی مقام اور مرتبہ دیا میں اس پر پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو باندی اور غلاموں کا تصور ہے وہ وہ نہیں ہیں جو آج دنیا میں چل رہے ہیں وہ بہتی مبارک اور بہتی پیارا تصور ہے تو غلام کے لفظ سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بہتر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جو اسلام نے اس وقت اختیار کیا اور پھر ایک ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کو غلام بنایا بھی گیا تو ان کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے بہت سارے بہت ساری تدبیریں رکھی ہیں کہ قسم کھا کے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا غلطی سے آپ سے کوئی بندہ ختل ہو گیا تو آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا آپ نے اگر بیوی سے زہار کر لیا کوئی جو زہار کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کے حکام میں آئے گی تو آپ بیوی جب تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ غلام آزاد نہیں کریں گے تو اتنے مواقع پر اسلام نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا اور یہ قانون بنا دیا جو ایک دفعہ آزاد ہوا قیامت تک اس کو دوبارہ کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا اس طرح سے بھی اسلام نے غلامی کو الٹا ختم کیا ہے تو بہت ساری چیزیں اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب آپ ان کی ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کہو گے کہ واقعی اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام نے جو انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ کوئی اقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سہرہ تو امریکہ کو جاتا ہے اور مغربی طاقتوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا تو وہ والی غلامی جو اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا اس غلامی وہ غلامی وہ نہیں ہے جس کو امریکہ نے ختم کیا تو جنگی قیدیوں کا ایک تصور تھا اور جو جس طرح سے غلام بنا کے مارا پیٹا جاتا تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کیا اور جو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی صرف لیبل لگا کے ختم کیا ہے حقیقت میں وہ بھی ختم نہیں ہے آپ جائیں جنگی قیدی دو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں کیوبا کی جیلوں میں آپ نے دیکھا نہیں کتنے کتنے سال لوگ کس طرح کیا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ جو درندگی والی غلامی تھی وہ آج بھی ختم نہیں نہیں ہے اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا تصور تھا جس کی وجہ سے اسلام نے فقہہ کرام نے غلام اور باندیوں کے احکام لکھے دنیا میں اگر کوئی دوبارہ بڑی جنگ ہوتی ہے اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو دنیا کے پاس کوئی خانون سازی نہیں ہے کہ غلاموں کو کیسے رکھنا ہے اور باندیوں کو کیسے رکھنا ہے اسلام کے پاس ایک لاو پہلے سے موجود ہے وہین ممکن ہے کہ فیوچر میں بڑی بڑی جنگیں ہوں اور دوبارہ سے غلام اور باندیوں والا سیٹ اپ آ جائے لوگ ایک دوسرے کی مردوں کو اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک سیٹ اپ ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن غیر مسلموں کے پاس اس بارے میں کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے اسلام قیامت تک کیلئے آیا ہے اس کے حکام بھی قیامت تک کیلئے لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام میں جو غلام اور باندیاں بنانا جائز تھا اس میں ایک بہت اہم شرط یہ تھی میں نے چونکہ اس مسئلے پہ پرسنلی بہت تحقیق کی ہے تقریباً پندرہ سے بیس سال پہلے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہو ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ آج کیا غلام اور باندیاں کو بنانا ممکن ہے جنگوں میں تو اس کا جواب خوب سمجھ لیں آج ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ اس پر بھی فقہہ کا اجمع ہے قدیم فقہہ کا کہ غلام اور باندیاں وہاں بنائی جائیں گی جہاں غیر مسلم کا آپ سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور وہ اس تملک بالقہر کو جائز سمجھتے ہوں کیونکہ اس دور میں کافر لوگ سمجھتے تھے کہ جب کسی قوم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے مردوں اور عورتوں کو جب آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو جو قوم جائز نہیں سمجھتی اس کو کہتے ہیں فقہ کی اسلام تملک بالقہر یعنی کسی پر جبرن آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے تو یہ اسی قوم کے لیے حلال ہے جو حلال کا مطلب اسی قوم کے ساتھ جائز ہے جو اس حمل کو جائز سمجھتے ہوں آج پوری دنیا کے ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کسی بھی مرد اور عورت پہ اس طرح قبضہ کیا گیا تو وہ غلامی میں نہیں آئے گا اسلام اس ایگریمنٹ کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ اسلام میں غلام اور باندی بنانا کوئی فرض نہیں ہے نہ اس دور میں فرض تھا نہ آج فرض ہے بلکہ ایک آپشن تھا آپ کے پاس تو اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں بین الخوامی کوئی معاہدہ دنیا کا آپس میں ہو جاتا ہے تو پھر اسلام اس معاہدے کی پابندی کا حکم دیتا ہے پھر یوں نہیں کہا جائے گا یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے تو لہذا آپ چونکہ دنیا میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس کو جائز ہے آپ کے لیے اگر آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم جب تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارے مرد اور عورتوں کو غلام یا باندی نہیں بنائیں گے اور تم جب ہم پہ حملہ کرو گے تو ہمیں بھی بناو گے اگر کوئی قوم یہ ایگریمنٹ کر لیتی ہے تو پھر تملک بالقاہر یعنی زبردستی کسی قوم پہ غالب آنے سے اس کے مرد اور عورت غلام نہیں بنتے یہ مسئلہ آج سے ہزار سال پہلے فقہہ لکھ چکے ہیں حالکہ اس دور میں تو بہت زیادہ رواج تھا غلام اور باندیوں کا یہ بہت ڈیٹیل میں میں نے اس لئے بتایا کہ ایک شہوت پرس لوگوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو آج بھی اس چیز کو جائز سمجھتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے کسی عورت کو اٹھا کے لے آئیں زبردستی خبضہ کر کے تو وہ ہماری باندی بن جاتی ہے اس طرح سے زنا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خود سمجھ لیں اس طرح سے کوئی عورت باندی نہیں بنتی اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ریلیشن قائم کیا تو وہ زنا کہلائے گا تو سوائے اب ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہی ہے کہ آپ نکاح کریں عورت کی طرف پہنچنے کے لیے نکاح کے علاوہ تمام آپ کے پاس بند ہو گئے میں نے جو باندیوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی یہ بہت مختصر تفصیل ہے اس پر میرا کلپ یوٹیوب پہ مل جائے گا یہ باندیوں سے جب ریلیشن ہوتا تھا اس سے اولاد بھی ثابت النصب ہے اس اولاد کو وراثت بھی ملے گی اور اسلام نے ایک پروٹوکول یہ بھی دیا تھا کہ جس باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی تو اب وہ باندی مزید غلام نہیں بن سکتی آپ کے مرنے کے بعد اس نے لازمی آزاد ہونا ہے تو اس کو ایسی باندی کو امہ ولت کہا جاتا ہے تو بہت سارے احسانات اور پروٹوکول اسلام نے باندیوں کو دیئے تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا کیا تصور تھا تو وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی یہ تفسیر کا لیکچئر ہے تو اس میں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ جو آئیتیں ہیں انہی کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کروں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہ جاؤں تو آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے فرمایا جو بیویاں رکھتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں اس آیت کے تحت فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ شادیاں کرے یا زیادہ باندیاں رکھے جو پہلے زمانے میں رکھتے تھے لوگ تو ایک ہزار باندیاں بھی اگر وہ رکھتا ہے نا اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ایک اور مزید خرید لوں فَلَا مَهُ أَحَدْ تو اسے کوئی شخص ملامت کرتا ہے کہ تو اتنی بیویاں رکھ رہا ہے اتنی باندیاں رکھ رہا ہے یخشا علیہ الكفر تو ایسے شخص کے بارے میں کفر کا خطر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ جو بیویاں رکھتے ہیں باندیاں رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو زیادہ شادیاں کرے بیویاں رکھے اور ان کے ذریعے اپنی ایک ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے بشرتے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرے جیسے کہ قرآن نے حکم دیا تو وہ قابل ملامت نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کو ملامت کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی گویاں اللہ کے جو وضا کردہ قانون ہے اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے جب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے نہ لڑکی کو اتراز ہے نہ اس کے اببہ کو اتراز ہے نہ خاندان کو جو بھی اس کے لڑکی کے اولیاء ہیں ان کو اتراز ہے تو بے شک وہ شخص مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مزے کے لیے اگر زنہ کرے گا تو حرام ہوگا اگر زوجہ کے پاس جا رہا ہے اور اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے جناب وہ پابندیہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں مزے کے لیے شادی نہیں ہے بھئی آپ اگر اچھی خوراک کھاتے ہیں صرف زبان کے چٹخارے کے لیے لیکن حلال ہے وہ تو جب اس پہ وہ قابل ملامت نہیں ہیں لوگ سموں سے پکوڑے کھا رہے ہیں نہاریوں میں نیبو نچوڑن نچوڑ کے کھا رہے ہیں صرف زبان کے چٹخاروں کے لیے کوئی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورے دیے ہوتے ہیں تو جب ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے تو اگر کوئی شخص صرف اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میں آیاشی کروں گا لیکن ان کے حقوق بھی ادا کروں گا یہ حقوق کی بار میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہوں کہ حقوق کو بیچ سے نکال دیں تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے اس کا اپنی پرسنل لائف ہے جو مرضی کرے وہ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کا منٹل لیول اوپر کا ہے ذرا اچھا سوچتے ہیں بڑا سوچتے ہیں تو ان کے لیے شادی میں صرف مزے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہیں تو اس میں بڑی بڑی مسلحتیں تھی حکمتیں تھی بڑی بڑی عرب کی خوبصورت عورتیں تھی جن کے سے آپ نے نکاح نہیں کیا کہ ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا حضرت عائشہ سے نکاح کیا کیونکہ وہ ذہین فتین بہت تھی آگے اللہ نے ان سے دین کا کام بہت لینا تھا پہلا نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے جو آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی تو نبی کی صیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رذر نکاح میں معاذ اللہ عائشہ و عشرت نہیں تھا تو بلند ذوق نظر جن لوگوں کا ہے وہ نکاح میں صرف عائشہ و عشرت کے لیے نکاح نہیں کرتے ان کے سامنے بہت ساری مسلحتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی عائشہ و عشرت کے لیے بھی کر رہا ہے سلاش کر رہے ہیں وہ آپ حلال طریقے پہ آ جائیں تو اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تنکہ المرأة العرباب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چار وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے ایک اس کے حسن و جمال اس کے خاندان اس کے مال اور حسب نسب پھر آپ نے فرمایا اور اس کی دینداری آپ نے فرمایا فض فر بیداتی دین سب سے پہلے عورت کے دین کو ترجیح دو تو حسن اور دین میں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے تو پھر دین کو ترجیح دینی چاہیے حسن و جمال کو نہیں تو یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیونکہ دینداری کو ترجیح دینے میں بہت ساری حکمتیں اور مسلحتیں حاصل ہوں گی اولاد دیندار ہوگی اور آپ نے دین کو چھوڑ کر صرف حسن کو ترجیح دے دی تو تھوڑی سی عیاشی آپ کی ہو جائے گی تو اس لیے یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کوئی صرف عیاشی کے لیے بھی شادی کرتا ہے عیش و عشرت کے لیے لیکن حقوق پورے کرے گا تو قابلِ ملامت بھی نہیں ہے گنہگار بھی نہیں ہے لیکن افضل کیا ہے اور زیادہ جو ایک اچھا انسان ہونے کی علامت کیا ہے اور پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ نکاح کے پیش نظر صرف عیاشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اولاد کی کا حصول ہونا چاہیے خاندان آباد کرنا کسی کو سہارا دینا یہ ساری حکمتیں اگر آپ کے پیش نظر ہیں تو نکاح کرنا آپ کے لیے زیادہ افضل ہو آگے قرآن کہتا ہے فَمَنِي بِتَغَا وَرَا عَذَالِك پس جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا عذالی کا کہتے ہیں اشارہ کے وقت یعنی اللہ نے بتا دیا یہ نکاح اور باندھی اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا اشارہ یہ بلاغت ہے یعنی اللہ نے متعین کر دیا کہ بس ان دو راستوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے باندھی بناو یا نکاح کرو اور باندھی کا آپشن ختم اب صرف نکاح کا آپشن تو اللہ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع تمہارے لیے فَأُولَائِكَهُمُ الْعَادُونِ یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں موسیقا موسیقا